بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک و خیلیت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں شیر خورمہ جو اسپیشلی ہم اید پر بناتے ہیں اور داپتوں میں بناتے ہیں بہت ہی مزے کا لجیز بنتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو لیٹر لے لیا ہے ملک اور اس کو میں اب دیچکی میں ایڈ کروں گی اور اس کو ہم نے اب بویل کرنا ہے اور اتنا بویل کرنا ہے کہ کم از کم اس کو ایک اچھی طرح اس کو بویل آ جائے اور اس کے بعد میں اس کا جو فلم لو کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو ابالا آ گیا ہے اب میں نے اس کا جو ہیٹ ہے میں نے اس کو سلو کر دیا ہے اور اس کو میں پانچ سے دس ملٹ میں اس کو سلو ہیٹ پر پکاؤں گی اور ساتھ ہی یہ میں ڈرائے میں بھی لے لیا ہے اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے پانی میں بھگو دیا تھا اس کی جو ہوتی سکن اس کو میں نے پھیل کر کے اور میں نے یہ باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح باریک باریک کاٹ لیا ہے اس کے باریک پیس کر لیا ہے یہ چھوارا اور جو جسے خجور کہتے ہیں وہ لے لیا ہے اور یہ کاجو ہے میرے پاس یہ تھوڑے سے میں نے پستے لے لیا ہے اس کو یہ باریک باریک دہیں کاٹ لیا ہے تھوڑی سی میں نے کشمش لے لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے بادام لے لیا ہے اس کی بھی سکن اوف کر کے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے میں ایک پین میں اویل ڈالوں گی تھوڑا سو اویل ڈالنا ہے زیادہ اویل نہیں ڈالنا اور اس میں جتنے بھی یہ ڈرائے جو میوے تھے میرے پاس اب میں اس کو فرائی کروں گی اس کو فرائی اتنا کرنا ہے دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا زیادہ فرائی کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا اور ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے جب خوشبو آنا شروع ہو جائے وہ ہلکا سا اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے اور اب میں اس کی ہیٹ آف کر دوں گی اس طرح ہلکا سا میووں کو فرائی کرنے سے جو شیر خرما ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کاتا ہے اور بہت لزیز بنتی ہیں اور اب میں اس کو ایک پلیٹ میں ڈرائی میو کو نکال لوں گی اس طرح ہم ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے ڈرائی میو کو اور اب اسی پین میں میں تھوڑا سا میں اویل ایٹ کروں گی اور اب میں اس میں سوئیہ ایٹ کروں گی اور سوئیہ اس میں ایٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح میں فرائی کر لوں گی گولڈن بھول لوں گی اس کو اور جو میں نے دودھ اُبال کے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس میں یہ سوئیہ ایٹ کروں گی یہ میں نے ایٹ کر لی ہے سوئیہ اس میں اور اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی سوئیہ ایٹ کرنے کے بعد دیکھیں میں اچھی طرح بھی اسے مکس کر لوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور میوے ایٹ کر لوں گی اور تھوڑے سے میوے میں بچا لوں گی اینڈ میں جہاں ہم گارنش کر رہیں گے تو اس میں میں ایڈ کروں گی یہ تھوڑے سے میوے بچا لیے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہائی فلیم پر اس کو ایک اوبال آجائے تو میں سلو ہیٹ کر کے دس منٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سوئیاں اور جو ہم نے ڈرائی میوے ڈالے تھے وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اور اس کو میں کور نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں سوئیاں اور میوے ہمارے اچھی طرح پاک چکے ہیں سوئیہ 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 ہمارا مزیددار شیر خورمہ ریڈی ہے دیکھیں کتنا مزیددار لگ رہا ہے اور بہت اچھا بنا ہے اور اب میں اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا سا اس کو میں ڈش میں نکال لوں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے اور یہ جو میں نے اب میں نے ڈش میں ڈال میں ڈال لیا ہے وہ جو میں ڈرائے میں بھی تھوڑے بچا لیا تھے اب میں اس کو تھا گارنش کر لوں گی لیجئے ہمارا زبرتست مزیددار شیر خورمہ ریڈی ہے آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئے ریسپی میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا موسیقی موسیقی